دو دو اگر آپ پاکستانی ہو تو پاکستان سندہ باہر نیچے کمنٹ کر دیں یہ فیڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور جائے سبکرائب ضرور کریں شکریہ پاکستان کی بیٹنگ میں خراب اور فامس کو کس طرح دروس سمس میں ڈالا جائے بھارتی کپتان ویراد کولی نے اسچیلیا سے پیغام دجوا دیا دوستو جنوبی افریقہ کی خلاف دوسرا ٹیسٹ میچ پاکستان جیت سکتا تھا اول پاپ ڈپلیسی نے پہلی بیٹنگ کی دعوت پاکستان کو دے ڈالی اس پر طرح یہ کہ فلینڈر کو شامل کرنے کے لیے اپنے سپینر مہاراج کو بھی باہر بٹھا دیا ویسے تو جنوبی افریقہ کی سبھی وکٹم پیس اور باؤنس سے بھرپور ہیں مگر نیو لینڈز کی وکٹم میں یہ خاصیت ہے کہ یہ تیسرے دن سے اچھا خاص سا ٹرن لینا شروع کر دیتی ہے ایسی ویک پر ذرا گور کیجئے کہ اگر ایک کپتان خود ہی چوتھے اننگز کی بیٹنگ لے لے اور اس کے پاس کوئی سپینر بھی نہ ہو تو اس کی ایسی چال کے دو ہی مطلب ہو سکتے ہیں کہ یا تو اسے اپنی باؤننگ لائن پر بہت زیادہ اعتماد ہے یا پھر حریف کی بیٹنگ کے بارے میں کوئی غلق فہمی ہے لیکن فاف ڈوپلیسی کی ٹیم نے اس طرح پاکستانی ٹیم کو 171 رنز کے مجموعہ پر پاویلین کی راہ دکھائی ہے اس سے ثابت ہے کہ وہ پاکستانی بیٹنگ کو کسی طرح خاطر میں نہیں لاتے اگر یہاں پاکستان صرف 200 رنز ہی جوڑ لیتا تو سکور بورڈ کا پریشر اپنی جگہ سپینر کی عدم موجود کی اور یاسر شاہ کے سامنے چوتھی اننگزی بیٹنگ کا خوف ہی لپلیسی کی سبھی مصوبوں کو لے ڈوبتا شان مسعود اور سرفراز کی سواہ سبھی بلے باز پہ اتنا خوف تاری رہا کہ قدم کریز میں منچمند ہی دکھائی دیئے کوئی فرانٹ فوٹ پہ پھانس گیا تو کوئی بیک فوٹ پہ لٹکھاتا رہ گیا مگر سوال یہ ہے کہ سات سال تک بھرپور اعتماد اور یقین کے ساتھ جٹی رہنے والی بیٹنگ کو آخر ایسا کیا ہو گیا کہ یکا یک عطے سے ہی اکھڑ گئی اب تو عرب امارات کی وکٹو پہ بھی ہمارے بلے باز پھنسے پھنسے دکھائی دیتے ہیں در حقیقت باکستانی ٹیم کی سیلیکشن میں پی ایس ایل کو بنیاد بنایا جا رہا ہے نہ کہ ٹومیسٹک کرگٹ کو اگر مکی آرثر اور اندومام کے انقلاب کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ ٹیسٹ ٹیم پہ کیا گزرتی ہے ان کے خیال میں جو اپروچ ون ڈے اور ٹی ٹونٹی میں کامیابی کی سبھیل بن گئی تھی وہی ٹیسٹ میں بھی سرفرازی عطا کرے گی ہمیں ٹیسٹ میچز میں بیٹنگ کی ناکامی کا حل بھارتی کپتان ویرات پولی کے چند دن قبل آسٹیلیا میں دیئے گے بیان سے نکالنا ہوگا ویرات پولی سے جب پوچھا گیا کہ آخر ان کی ٹیم کی اتنی شاندار بیٹنگ پرفارمیس کا پشیدہ راز کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کا کریڈٹ ہمارے بیترین ڈومیسٹک کرگٹ کلچر کو جاتا ہے جس میں ہمیں آساب شکن مقابلے کھیلنے کو ملتے ہیں گویا ایک کامیاب ڈومیسٹک کرگٹ میں ہی بین القوامی سطح پر ٹیم کی کامیابی کا زامن ہے پاکستانی کرگٹ کے کرتا دھرتا کو ویرات پولی کے اس بیان کو اپنے لیے نصیت کے طور پر لینا چاہیے اور پاکستانی ٹیم کی سیلیکشن کا میار ڈومیسٹک کرگٹ کو ہونا چاہیے اور ڈومیسٹک کرگٹ میں مجود خامیوں کو فوری طور پر دور کرنا چاہیے تاکہ پاکستانی بیٹنگ بھی انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کا نام روشن کر سکے